اسلام علیکم انشا کچن میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے اور بہت خوش بھی ہوں گے تو فرنس کرمیں بہت پڑھ رہی ہے تو میں نے سوچا کچھ تھنڈا بناتے ہیں تو فرنس یہ سنترے کا جوس نہیں ہے یہ ہے بیل کا جوس بیل میں آئرن کیلشیم ویٹامین اے بی سی پایا جاتا ہے اور پیٹ کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو چلیے میرے کچھن میں فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں اس کی ریسیپی تو بیل کا جوس بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں ایک بیل جسے بیل پتھر بولتے ہیں اور اس کو کسی بھی بھاری چیز سے توڑ لیں گے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو توڑ لیں میں تو دیکھئے یہ دو پیسوں میں میں نے اس کو توڑ لیا ہے اور اس کا پلپ نکال لیں گے ایک باؤل میں اور اس کا جو چھلکا بچتا ہے اسے ہم ہٹا دیں گے ہم اسے مکسی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مکسی میں اس کے بیچ پس جائیں گے جس کی وجہ سے یہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے اور اسے پانی کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں اگر پیل کا پلپ سوفٹ ہے تو اسے ابھی میش کریں گے اور چھان لیں گے لیکن کبھی مان لیجئے آپ کا پلپ ہارڈ نکال آتا ہے تو پلپ نکال کر پانی میں ڈھک کے آدھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد اسے میش کریں تو یہاں میشر کی مدد سے میں اس کو میش کر رہی ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اگر آپ کا میشر سے بھی میش نہیں ہو رہا ہے تو آپ ہاتھ کو واش کر کے جیسے ہاتھوں سے بھی اس کا سارا یہ ریشے اور بیچ نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے تو میرا یہ نکل چکا ہے ایک موٹی سی چننی لیں گے جس سے اس کو چھان لیں گے موٹی سی لیں گے کیونکہ اس کا پلپ تھوڑا گاڑا ہوتا ہے تاکہ اس چھننی میں آسانی رہے چھاننے میں تو دیکھئے آپ اس طریقے سے ہی کرنا جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اور آپ کا ایک دم بڑیا سا شربت بن کے تیار ہوئے گا تو دیکھئے فرنس میرے سارے بھی سارے ریشے یہ الگ ہو چکے ہیں بہت آرام سے اس کو ہٹا دیں گے تو فرنس اس کی کنسٹنسی دیکھئے آپ اسی طریقے کی ہونی چاہیے اب اس میں یہاں میں نے دو ٹیو سپون چینی لی ہے اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے یہ بیل بہت ہی تھنڈک دینے والا ہوتا ہے کرمیوں کے سیجن میں اگر آپ بیل سے بنا ہوا ایک گلاس شربت کا پیئے تو آپ کو بہت ہی تھنڈک ملے گی اگر کسی کو نو لگ جاتی ہیں ان کو بھی آپ ہی شربت بنا کر دے سکتے ہیں انہیں بھی بہت آرام ملے گا اب ہمارا بیل کا جو سرف کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تو چلی پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ